اس میں امپروومنٹ دو ایسی آئی ہیں وہ میں خود بھی سرپرائز دوئی تھرڈ ڈے تھا اس کا وہ تھا ون انا آور کہ میں خود بھی اس کو نہیں بٹھا پاتی جو بھی اس کے بولا اس نے ہر کمانڈ فولو کیا تو وہ بہتر ہو گیا ماشاءاللہ پہلے سے اپنے بھائی کے ساتھ جب وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ بولتا ہے بھائی مجھے حق کرو تو وہ خود مجھتبہ بھی حق کرتا ہے اس کو اس کو پین ہو رہا تھا فیل برین میں اور ہینڈز میں آج ہم ایک بہت سپیشل اور پیکلیر بیماری کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو آٹیزم یا اب آج کے لیٹس لیٹس لیسیفیکشن میں اے ایس ٹی آٹیزم سپیکٹرم ڈسورڈر کا جاتا ہے اس بیماری میں سب سے پیکلیر بات یہ ہے کہ اس میں بچوں کا سوشل بیہیویر اور ان کی کمیونکیشن اینڈ لائنگویج ہے وہ ڈسٹرگ ہوتی ہے اور ان کے اندر ایک ریپیٹیٹیو بیہیویر کہ کوئی کام بار بار کرنا یہ بڑے اس کے پیکلیر فیچرز ہیں اگر ہم ورلڈ سٹی سٹی سٹ دیکھیں تو تقریباً ہنڈ سکسٹی بچوں کے باعت ایک بچے کو آٹیزم سپیکٹرم ڈسورڈر ڈائیگنوز ہوتا ہے اس سے نہ صرف آٹیزم سے ایفیکٹڈ بچے کی بلکہ اس کی پوری فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسی ٹریٹمنٹس آویلیبل نہیں ہیں جس میں کہ ہم بچے کی فنکشنیلیڈی کو ایپروو کر سکیں آج ہم بات کریں گے اپنے ایک پیشنٹ اسی طرح کے جو کہ آٹیزم میں مبتلا ہے اسے نام مجتبہ ہے اور ابھی ریسنٹلی اس نے ہم سے سٹیمسل ٹریٹمنٹ کروا ہے پیرنٹس رہے ہیں وہ یوکے میں اس فقت رہتے ہیں اور انہوں نے کافی ریسرچ کے بعد ہمارے سینٹر کو چوز کی اور ہمارے پاس آئے اور ہم نے تمام بیماری کی طرح نے اسے کی پیشنٹ سانیں پاس آئے اور اس کی پیشنٹ م recib reindeer حول이 blue آپ نے اسے پیس چاہی ہوتی ہے ہم نے پہلے کچھ ни بئھouring اسے پیشنٹر کو Noise اچھے گی آپ کو بچو نے اسے پیشنٹ مسائنٹ أسکر با سوال راکłe مستبہ spray چاہے ص Kai ہم نے مجھتبا کے لئے ہم نے 3 ایکٹیوٹیز کو پلان کی تھی تاکہ ہم اس کے اٹنشن سپین کو بہتر بنا سکے ہم نے آج اس کے ساتھ 3 ایکٹیوٹیز 15 منٹ کے ٹائم میں کی جس میں اس نے بہت اچھی طریقے سے بہت فوکس ہو کے ان تین ایکٹیوٹیز کو کمپلیٹ کیا اور ہمارا جو گول تھا کہ ہم اس سے اٹنشن رہی کرے هم نے وہ اپنا گول اچھی کر لیا جی میرا نام علی رضا ریند ہے اور میں مشتبہ کا فادر ہوں ہم لوگ لندن سے یہاں با آئی آرہ میں میں آئے تھے دو ویک پہلے تو مشتبہ جو ہے now he's getting 7 years اور اس کو ADHD کے ساتھ ADHD کے بھی سنٹمز کے ساتھ میں جب یہ ڈھائی سال کا پاکستان آئے تھے تو یہاں پر وہ کافی ڈسٹرپ تھا چلاتا رہا تھا وہ شعورت کرتا تھا لگ رہا تھا کہ اس کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی ہم لوگ پہلے اس کی جو تھی سکول میں اس کا ون ٹو ون پلان بھی تھا ٹیچر بھی تھی لیکن وہ بات ہی کہ وہ ہائپر ایکٹیویٹی تنی زیادہ تھی کہ اس کے لئے سے بڑے نقصان ہو رہے تھے اسے اٹینشن سپین کا اشیو ہے کہ یہ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ نہیں پاتا دومنٹ کے لئے بھی اس قسم کے بچوں کو خاص ٹیٹمنٹ نہیں ہے اس دفیکلٹی اس کے حمالے سے سپیشل سکول کو ریفر کر دیتے ہیں جیسے جیسے ہی اولڈر ہوتا جائے گا زائد سی بات ہے اس میں اگریشن اور ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمارے لئے اس بچے کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے کی مدر ہے وہ کبھی کبھر سے ہنڈلنگ کر پا رہی تھی وہ مجھے بولا دیئے کہ آپ آکے سے دیکھ لیں یہ بہت ہی ہائپر ہو رہا ہے ایک سات سال کا بچہ کھیلتا ہے پھرتا ہے لکھتا ہے پڑھتا ہے وہ چیزیں بلکل بھی نہیں تھی اس میں اور یہ ریوز جا رہا تھا بیسکلی یہ بزا ہے آگے جانے کی بجائے لائف پیچھے کی طرف چلا گیا تھا ہاں سے نہ بہت شاید رات کو سوتا تھا اس کے بعد یہ فورا اور جاتا تھا ایسے الڈ ہوتا جاتا تھا پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی اس نے نیند پوری کر لیا اور بولتا بھی کچھ نہیں تھا میری گوت سے نہیں اترتا تھا اگر کوئی ٹچ بھی کرے اس کو پھر تو توفان کڑا جاتا تھا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چکو دا تھا وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا تھا کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے صرف یہاں تو رونے پڑتا تھا یہاں تو کہیں اپنے آپ کو مارنے لگتا تھا خاص طرقے پہ وال پہ یا تو سوفا پہ اپنے آپ کو ہٹ کرنے لگتا تھا سپیچ طرف اس کے پاس لے کے گئے ہر چیز کی ام نے لیکن وہاں پہ تو کچھ ایسا امپروومنٹ نہیں ہوا تھا زائر سی بات ہے آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو اب سلوشن میں ڈھونڈتے ہیں اس کا تو میں نے یوٹیوب ویڈیو سرچ کی آگے دنیا کے ہر داکٹر میں نے کہیں نہیں چھوڑا شاید پاناما سے لے کر انڈیا تک میں گیا ہوئی بھی پھر ایک چیز میرے ذہن میں آئی جو کہ میں نے یوٹیوب سے بھی دیکھی اور فورم پر دیکھا وہ اسٹمسل کا تھا مجھے واتس اپنا میں ملا آئن کا تو میں ڈاکٹر سندرہ سے میری بات چیز ہوتی رہی دی کنٹینوسلی جب ہم نے سارا کچھ دیکھا ٹریٹمنٹ دیکھی پھر ان لوگوں سے راپتہ گیا جنہوں نے کروایا ہوا سٹمسل آرڈی ہم نے اس کی نیٹس کی مطابق ایک سپیشل سٹمسل ٹریٹمنٹ ڈیوائز کی اور اس کو اس کے پیرنٹس نے بڑے ریلیجیسی فالو کیا وہ سمجھتے تھے کہ اس کی بیماری کیا ہے اور جیسے جیسے ہم کوئی گائیڈ کرتے رہے اسے طریقے سے اس کی تہرے پیس کرتے رہے اور اب سٹمسل کرانے کے بعد اس بچے کے اندر امپروومنٹس آنا شروع ہو گئی مشتبہ کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کے اندر ایک چیز جو ہم نے سٹمسل کے بعد دیکھی ٹھیک ہے نا وہ یہ تا کہ پہلے یہ کسی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیتا تھا فوراں ان سے پش کرتا تھا یا دور بھاگتا تھا اسے لیکن جس دن سٹمسل لوا اس کے دوسرے دن یعنی کہ دو دن بعد اس کا تھوڑا بہت فیور کام ہوا لیکن رات کو اس نے اپنے بہن بائیو کے ساتھ تھوڑا سا اچھا ریاک کیا جسے ہم کہتے ہیں کہ سوشری وہ آئیسولیٹر تھا پہلے لیکن اب وہ چلو اپنے بھائی کو بھی حق کر رہا تھا چھوٹے بھائی کو بھی تھوڑا بہت پیار کر لیتا تھا اور اگر ہم کہتے ہیں یہ نہیں کرتا تھا وہ سمجھ سن لیتا تھا وہ نہیں کرتا تھا جب کہ پہلے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو رہا ہوا جاتا پہلے سے انڈسٹیننگ میں فرق دیرور آئے سن لیتا آپ کی آنکھوں کے طرف بھی دیکھ لیتا ہے جو کہ پہلے وہ آوائیڈ کرتا تھا ابھی ویدن ٹو ویس اس نے ہمیں تھوڑا بہت اچھا رسپونس دیا ہے یہاں پر بھی یہاں رہتے ہوئے ہمیں دیا ہے اس میں امپروومنٹ دو ایسی آئی ہیں وہ میں خود بھی سپرائز ہوئی ہیں خاص کر کے ہمیں سٹڈی میں مشتبہ کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی تھی ٹیچرز بھی سکول میں اس کو بولتی تھی کہ مشتبہ ٹھیک سے نہیں بڑھتا ٹین منٹس بھی ایون وہ ہارڈلی بڑھتا تھا بٹ آفٹر سٹل سم مشتبہ یہاں پہ تقریباً پہلے ٹین منٹس بیٹھا تھا سپیچ ترپیس کے ساتھ پھر جا کے ٹوئنٹی منٹس پھر تھرڈ ڈے تھا اس کا وہ تھا ون انا آور وہ میری لئے سپرائزنگ تھا کہ میں خود بھی اس کو نہیں بٹھا پاتی اس کے ٹیچر نے جو بھی اس کے بولا اس نے ہر کمانڈ فولو کیا تو وہ بہتر ہو گیا ماشاءاللہ پہلے سے خاص کر کے سٹڈی میں اپروف ہو رہا ہے یہ بیسٹ ہے اور دوسرا جو اپنے بھائی کے ساتھ پہلے وہ کھیلتا نہیں تھا اس کو پش کرتا تھا کہ مجھے ٹچ نہ کرو وہ حق کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو ہمیشہ پش کرتا تھا کہ میرے پاس نہ ہو لیکن آفٹر سٹیل میں جب وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ بولتا ہے بھائی مجھے حق کرو تو وہ خود مجھتا بھائی حق کرتا ہے تقریباً دو منٹ تک وہ اس کو حق کرتا ہے اور بھائی اس کو ایک اور بھی چیز بولتا ہے کہ میں بیٹ پہ کھڑا ہوں ابھی میرے پاس آؤ تو مجھے گود میں مکلو تو اس کو حق کر کے کھڑا رہتا ہے تقریباً وہ دو منٹ تک ایسا کھڑا رہتا ہے تمہارے لئے وہ بھی سپرائزنگ تھا اس میں ایک امپروومنٹ یہ تھرڈ چوری میں نے یہ بھی دکھی تھی کہ وہ اس کو پین ہو رہا تھا فیل برین میں اور ہینڈز میں تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ پین ہو رہا ہے یہ فرس ٹائم ایور اس نے کہا ہے مجھ سے وہ میرے لئے وہ بھی بہت اچھا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی اس بات کی ورنہ وہ اپنا درد ایکسپریس نہیں کر پاتا کبھی بھی ایسی چیزیں جو کہ اس بچے نے کبھی نہیں کی تھی وہ اللہمدللہ وہ اب کرنا شروع ہو گیا ہے اور ایس جس دے بگیننگ ابھی یہ شروع ہوا ہے یہ جو اوٹیزم کی اندر ستم سل کے بعد ریکووری کا ایک لمبا بات ہے جس کو کہ ہمارے ساتھ مل کے کے پیرنٹس نے فالو کرنا ہے ہم نے اسی طریقے سے اور بھی کئی بچوں کو ٹریٹ کیا ہے اور ان سب کے اندر ایسے ہی اچھے رزلٹس اس لیے آرہے ہیں کہ ایک تو ہم ان کی جو ٹریٹمنٹس ہیں ان کو پروپرلی ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جس سمسل کی قولٹی ہے it is the world's best میں ایک فادر ہوں چونکہ میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے بچے کی زندگی دیں گے اور سمسل ہی ایک one of the ways کہ اس کو فائدہ مل سکتا ہے جس چیز سے اور آپ کی محنط ہے اس کے ساتھ لیکن سمسل کے حوالے تھے جو مجھے جو نیگیٹیف تھوٹس لوگوں نے وائپس کھائیتے ہیں تو میں ان سے اب بکلیٹلی فری ہو چکا ہوں میں تو بولوں گی یہاں پہ آپ کے پاس ضرور آئے وہ لوگ آپ لوگ بہت ہیلپ کرتے ہیں اور فرینلی ہیں ڈاکٹرز سارے کے سارے ڈاکٹرز ریسپشن سے لے کر اور بہت ہی پیار سے آپ نے ٹریٹ کیا ہے سب کو اور خاص کر بچہ میرا مشتبہ شاؤٹنگ بھی کرتا ہے تنگ بھی کرتا ہے سارے ہسپٹل میں نوائز بھی ہوتی ہے بٹ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے کافی بہت پیار سے اور رسپیکٹ سے ہمیں دی ہے ہر چیز یہاں پہ تو ہم لوگ بہت تھنکفل ہیں آپ کا ایسے بچوں کا امپروف فیوچر بن جائے گا اور کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھ لیں گے سنبھال لیں گے آگے جا کے اور کیا چاہیے ماں باپ کے بھی وہ نہ رہے ہیں موتاج تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تو اگر آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی بچے کو اس قسم کی بیماری کو ڈیویلیمنٹل بیماری ہے آرٹیزم ہے تو آپ ہمارے سینٹر پر تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ سٹیم سل کس طریقے سے آپ کے بچے کے اندر افیکٹیو ہو موسیقی